اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہائیت رہن والا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید وظائف چینل فورٹی فائف پہ سننے والے تمام ناظرین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانی قدور فرمائے ہم سب کے گھروں میں سکون پیدا فرمائے ہم سب کے گھروں میں رہت پیدا فرمائے تو آج کا وظیفہ ان خواتین کے لئے ہے ان بہنوں کے لئے ہے ان کو اس وظیفے کی اشد ضرورت ہے اور کسی ایسے وظیفے کی تلاش میں ہیں جس کو کر کے اپنی زندگی کے اندر اپنی لائف کے اندر سکون لانا چاہتی ہوں سکون پیدا کرنا چاہتی ہوں تو یہ وظیفہ وہ پریشان خاتون وہ بہن اس وظیفے کو ایک بار ضرور کرے جس مقصد کے لئے کرے گی انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں ہنڈرٹ پرسن کامیابی عطا فرمائے گا اگر آپ کا شور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے لڑھائی شروع کر دیتا ہے اگر آپ کا شور آپ کی بات نہیں مانتا اگر آپ کے شور کا کسی اور کے ساتھ افیر ہے کسی اور کے ساتھ وہ بات کرتا ہے یا کسی اور کو وہ لائک کرتا ہے تو اس صورت کے اندر خاتون کو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے اسی وجہ سے گھر کے اندر لڑائی شروع ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی خرچے کی وجہ سے کوئی لڑائی شروع نہیں ہوتی ٹائم نہ دیں تب بھی کوئی بات نہیں مگر اگر شور کا کسی اور کے ساتھ افیر ہے تو یہ بات غورت کو بڑی ناگوار لگتی ہے بات کو لے کر کافی ٹینشن میں رہتی ہے اور ٹینشن لے لے گے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا شور ہمیشہ آپ کے تابعے رہے گا ہمیشہ آپ کی بات کو مانے گا کبھی آپ کی بات کو اگنور نہیں کرے گا اور آپ کو ٹائم بھی دے گا آپ کو پیار بھی کرے گا انشاءاللہ اور رحمان آپ کے گھر کے اندر سکون بھی پیدا ہوگا اور آپ کی لائف اچھے طریقے سے آپ دونوں میاں بھی بھی سپینڈ کریں گے وظیفہ بتانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں وظیفے کی اجازت ہے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتی ہیں یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے باوضو ہو کر رات کو سونے سے پہلے جیسے آپ بیڈ پر جاتی ہیں تو آپ باوضو حالت میں جائیں آپ کا وضو ہونا چاہئے اور آپ نے بیڈ پر لیٹ کر تودے ابراہیمی کو تین بار پڑھنا ہے اور درمیان میں سورة القوسر کو آپ نے پندرہ بار پڑھنا ہے جو سکرین پر آپ کو دکھ رہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورة کو آپ نے پندرہ بار پڑھنے کے بعد آپ نے درودی ابراہیمی کو دوبارہ تین بار پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو اندر کی طرف کر کے اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے اور اس پر پھوک مار دینی ہے مٹھی کو بند کر کے اس پر پھوکنا ہے اور تین مرتبہ آپ نے شور کا نام لینا ہے جو آپ کے شور کا نام ہو اس کی والدہ کے ساتھ یعنی فلان بنت فلان جو آپ کے شور کا نام ہے اور آپ کی ساس کا نام ہے تین مرتبہ آپ نے شور کا نام لے کے اس کی والدہ کا نام لینا ہے اور آپ نے اسی طرح مٹھی کو بند رکھنا ہے اور آپ نے سو جانا ہے آپ نے اس عمل کو تین بار کرنا ہے تین دن تک اس عمل کو کرنا ہے روزانہ آپ نے سورے کوسر کو پندرہ بار پڑھنا ہے درودی برائیمی درمیان پہلے اور آخر میں تین تین بار اور درمیان سورے کوسر کو پندرہ بار پڑھ کے اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے اس پر آپ نے تھوک مارنے ہی ہے اور اپنی شور کا نام آپ نے لینا ہے اور اسی طرح مٹھی بند کر کے آپ سو جائیں انشاءاللہ رحمان تیسرے دن جیسے آپ یہ عمل آپ شروع کریں گی انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گا تو صرف آپ نے لائک میں ون ٹائم اس کو کرنا ہے صرف تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا شور آپ کے تابع ہوگا آپ کی ہر بات مانے گا کبھی آپ کی کسی بات پر وہ انکار نہیں کرے گا وظیفہ اچھا لگاؤ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی لازمی کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ